اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید ومجید لا اداہا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل زنب وآتو وآلہ کل رب زند علمہ السلام علیکم ریسپیکٹر سوڈنٹس آج مورخہ بائیس ستمبر دو ہزار بیس عیسوی تین سفر چودہ سو بیالیس ہجری با فضل ربی دارسو تدریس مجموعہ تازیرات پاکستان کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قابل ازیم گزارش معذرت بیٹا کچھ مصروفیات کی وجہ سے کالبی پراپوزیشنز نہیں دے سکا اور سابقا ہمارا ایک سبق رہتا ہے ان کے آنسرز والا اگرچہ کیس لاز میں نے آپ لوگوں کو بھیج دیا تھے ہومورک بھی دے دیا تھا لیکن آپ لوگوں کی تسلی کے لیے کہ اس کی بیٹا یہ ایکسپلینیشن جو ہمارا آجزانہ ویو ہے اس سے پہلے ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں بیٹا علمی کیلیبر ہم سب لوگوں کا برابر ہے میری رہے سے آپ لوگ اتفاق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے لیکن میرے پاس اس کا ثبوت اور دلیل کیس لاز ہوں گے جن کی روشنی میں میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہوگا ادروائز بیٹا یہ آپ لوگوں کا ہومورک کی ہے اور اتنی مجھ سے آپ لوگ وقت میں جو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں بیٹا مسروفیات کی وجہ سے شاید اب آپ لوگ اتنی امید نہ رکھیں کہ اتنا ٹائم میں روزانہ دے پاؤں گا جتنا جو ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی کروں گا لیکن اب سب آپ لوگوں کی اپنی ہی ذمہ داری ہے بیٹا اس حسلے میں تقریباً دو ماہ کا الحمدلہ جو بھی وقت گزرا بہت اچھا گزرا لیکن اب بیٹا نیکس یہ نہیں ہے کہ ڈیلی ہمارا فکس ہو گا بالبتہ میسج پانچ دیس منٹ پندرہ منٹ پہلے کر دوں گا کہ جی اب ڈیلی آپ لوگ سے بات ہوگی یا کس دن ہوگی لیکن باقی سب کام آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہے اس وجہ سے یہ میں کب لازم گزارش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ سر آج آپ نے پرپوزیشنز نہیں بیجی یا آج کا کیا ہے بیٹا وہ وقت کی مصروفیات کی وجہ سے تو آج بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے الحمدللہ دارس و تدریس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شروع ہم کرتے ہیں الحمدللہ سیکشن فور تھلٹی فائیو ہم نے بیٹا کل پڑا تھا اسے نیکسٹ کے جو سیکشنز ہیں وہ آج ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا بیٹا سبق ریوائز کر لیں اسی نسبت سے میسچے فابلوں کو بیٹا بتایا تھا جیداد کا نقصان اسے میسچف کہتے ہیں جو ہماری پراپرٹی موویبل ہے بلخصوص اگرچہ اس میں ایمویبل پراپرٹی ایسی ہے مثلا گھر کو آگ لگا دی جائے اسی میں آتا ہے اس کے ساتھ دیگر نقصانات بھی ہوتے ہیں بعض وقت اللہ رب العزت رحم کرے ہالٹ کاز ہو جاتی ہے کسی کو یا اس حد تک سنگینی آ جاتی ہے اموات ہو جاتی ہیں دیشتگردی کے بھی بعض وقت اس میں پرویانز لگ جاتی ہیں اب سیون ایٹی اے کو بیٹا ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا روایت اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ویو موقع وقت کی نسبت سے ہمیشہ کلیئر رہے بیٹا سیون ایٹی اے پر کوئی فکس حالات و واقعات نہیں ہے اب پولیس نے یا ہماری بڑی عدالتوں نے پولیس کا کام ہے سیکشن کا اطلاق کرنا بڑی عدالتوں کا کام ہے اسے انٹرپیٹ کرنا اسی حساب سے جیسے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس وقت فیلڈ میں سر مسٹر جیسے سید خوزہ صاحب کی ججمنٹ دیشتگردی کے حوالے سے اس کو آپ لوگ دیکھ لیں مزید کنسیپٹ اپنا کلیار کر لیں پیٹا یہ حالات و واقعات ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں ایک خوف دیشت وحشت پھیل جاتی ہے اس کی وجہ سے کہ اس پروویان کا اطلاق ہو جاتا ہے اب خوف وحشت دیشت حالات و واقعات ہیں کوئی اس کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کو بیٹا ہمیشہ ذہن میں رکھنا اور دوسرا جو سیکشن سیونٹی ون کا آپ لوگ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اس کا ایک موٹا سا اصول ذہن میں ہمیشہ یہ رکھنا ہے کہ نیت کیا تھی جو دماغ میں تھا ایکٹس ریا اسی حساب سے ہی آئے گا پی پی سی کی ساری پرویانز کا ساری سے مراد کے متعدد کا اطلاق نہیں ہوگا مینلی بنیادی چیز یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی نیت کیا تھی نیت سے سارا ان کا عمل بیٹا زہر ہو جائے گا اب سیکنڈ فور تھلٹی سیکس کو بیٹا ہم اسی حساب سے دیکھتے ہیں کال اگرچہ دیکھا تھا محشف by fire or explosive substance with intent to destroy house دیکھیں گھر آگیا whoever commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause the destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a human dwelling or as a place for the custody of property shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years nor more than ten years and shall also be liable to fine بیٹا بیٹا جو سزاد کتنی ہوگی اس کا کیا میار ہے مجموعہ تاظرات پاکستان کے جو سابقہ میرے لیکچرز ہیں ان ساب میں متدد بار explain کر دیا گیا ہے کہ بیٹا بیٹا سیکشن بیٹا مجموعہ سے اس پر زیادہ زور دے رہا ہوں بیٹا دھر میں آگ لگا دی جائے اکثر لڑائی جگڑے ہوتے ہیں آگ لگا دی جاتی ہے گروں میں اور فصلوں کا جب فصل کاشت ہوتی ہے اس میں نقصان کرتے ہیں آگ بھی بعض اوقات کیار فصل میں لگا دیتے ہیں لڑائی جگڑا ہوتا ہے اس پرویین کا بیٹا موسٹلی ان حالات میں اطلاق ہوتا ہے اس کے بعد بیٹا ہمارا الحمدللہ ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے جو فائر کے حساب سے آگ کے حساب سے بیٹا پرویینز ہیں ان کو آپ لوگ دیکھ لیں سابقا جو ہم نے پڑھا ہے میسچیف کیا ہے میسچیف بھائی فائر جیداد کا نقصان جیداد کی ویلیو کا کم ہو جانا ڈسٹری ہو جانا وہ آپ ایسے سمجھیں کہ فور ٹوئنٹی فائیو سے لے کر بیٹا فور فوٹی تک ہیں ان کے گرد ہی گھومتی ہیں پانی چوری کا آپ لوگ کو بتایا تھا کہ پانی چوری کر لیتے ہیں کسان چاہے وہ نارل ڈیپارٹمنٹ ڈریکٹ نہر سے وہ پائپ ہوتی ہے بیٹا پلاسٹیک کی بڑی وہ اکثر کسان لگا لیتے ہیں ڈریکٹ جن کی پسل نہر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور دیگر مثلا کہ سڑکوں کو نقصان پہنچا دینا اپنا سامان رکھ لینا مختلف گریلو استعمال کا بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے بیٹا ان حالات میں ان پرویینز کا اطلاق ہوتا ہے اب ہم کریمنل ٹریسپاس کی طرف بیٹا آ رہے ہیں ٹریسپاس کو ذرا تھوڑا سا انٹرپیٹیشن جورسپوڈنس کے حساب سے بیٹا آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا فور فورٹی ون سے لے کر فور سکسٹی تک ان کا اطلاق آپ لوگوں نے حالات وقت موقع کے حساب سے دیکھنا ہے پارٹیز کا اپس میں ریلیشن کیا ہے ایکسپلینیشن بیٹا آگے کرتا ہوں لیکن اس کی ڈیفینیشن کو آپ اپنے حساب سے تھوڑا سا سمجھ لیں ہوایور انٹرز انٹو اور اپان پراپرٹی ان پوزیشن آف این ایڈر ویڈ انٹینٹ تو کمیٹ این افنس اور تو انٹیمائیڈیٹ انسالٹ اور ان ای اینی پرسن ان پوزیشن آف سچ پراپرٹی بیٹا اکسا رشتہ داروں میں جگڑے ہو جاتے ہیں جگڑا مال کی وجہ سے ہوتا ہے عزت کی وجہ سے ہوتا ہے اور دیگر بھی ان میں وجہات ہیں خواتین اپس میں لڑ پڑتی ہیں ہمسائے لوگ ہوتے ہیں دو گھر ساتھ ساتھ ہیں بچوں کی وجہ سے اکثر جگڑا ہو جاتا ہے یا پھر اس کا گاربیج کا مسئلہ ہوتا ہے گاند جی سے کودا کرکٹ ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے جی اپنے گھر کی صفائی کی کودا کرکٹ اٹھایا باسکٹ میں وہ ہمسائے کے دروازے کے سامنے پھینک دیا ہمسائے کی عورت نے دیکھا کہ جی ہمسائی نے کودا کرکٹ یہاں پھینک دیا ہے وہ اس کو گالیاں دیتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا وہ غصے ہو جاتی ہے کہ میں نے نہیں کیا اس پر زیادہ کام بڑھتا ہے اس پر مرد درمیان میں آ جاتے ہیں وہ عورتیں سیڈ پہ ہو جاتی ہیں مردوں کا جگڑا شروع ہو جاتا ہے پھر جب شدت زیادہ بڑھتی ہے تو ایک فیملی جو زیادہ غصے میں ہوتی ہے دوسری فیملی کے گھر آ جاتے ہیں ان کو مارتے ہیں ہالٹ بھی ہو جاتی ہے بیٹا ان حالات ان حالات میں ان پرویینز کا اطلاق ہوتا ہے اب جو کہانی چھوٹی سی بیٹا بیان کی ہے اپنے تجربے اور مشہدے کی بنیاد پر سیف سیکشن فورٹی ون کا فورٹی ون کا بیٹا اطلاق نہ دیکھیں آگے اگزیکٹلی پرویینز ہیں گی ان کی بابت میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کن حالات میں کون سی پرویینز کا اطلاق ہو رہا ہے اور جرم کی جو شدت ہے کس حد تک آ رہی ہے یہ ہے بیٹا ہمارا فورٹی ون کریمنل ٹریسپاس جو آپ لوگ کو مثال دی ہے اب آگے دیکھیں آگے بھی ہے اب اس کو نہ بہترین مثال سے بٹا یہ سمجھیں رشتہ دار ہیں دو فیملیز ہیں ایک فیملی دوسری فیملی کے گھر آ گئی قریبی رشتہ دار ہیں گپ شاپ ہوئی مہمان تھے عزت احترام کیا لیکن ان کے درمیان بعض اوقات اختلاف کوئی ہو جاتا ہے کسی بات پر رشتوں کے معاملے میں اکثر جو ہمارا پنجاب کا کلچر ہے یا کوئی اور بات یا ایک فیملی دوسری فیملی کے رشتہ دار وں بعد میں ایسے بن گئے کہ ان کی انٹری انلافل قانون نے ڈیکلیر کر دی یہی بیٹا مثال اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا جو ہمارے انلافل بن گی شروع میں انلافل انٹری تھی وہ تو انلافل ہی رہی اور اس کو آپ مزید انٹرپیٹ کریں آپ لوگوں کا سارا کام ہے میں نے کوئی جواب نہیں دینا انلافل انٹری تھی لیکن افنس کانسیچوٹ نہیں ہوا کیسے کیا حالات شدہ تھی نہیں ہے یہ آپ دیکھیں نا دو فیملی آپ اب ایک مرد دوسرے سے کہتا کہ آکھے میں تجھے دیکھتا ہوں کہتا آجا تو اب ایک دوسرے کو للکار تھے ایک مرد دوسرے گھر میں گھس گیا کیوں اس کی انٹری لافل تھی لیکن بزرگ بیٹھے تھے اور دیگر صاحب بصیرت خدا کی رحمت کچھ مرد بیٹھے تھے انہوں نے روک لیا اور ٹھہرو بے وکوف کیا کر رہے ہو یہ کوئی بات ہے بھلا کیوں جھگڑا کر رہے واپس میں چلو معافی مانگو ایک دوسرے سے گلے لگا لیا اور سمجھا دیا تب افینس کہاں گیا انٹرپٹیشن کی کیا بنی گئی بیٹا یہ بہت بڑا درس ہے اس چھوٹی سی بات میں ریسے بی دو کہ دیا انٹری انلاف ہول تھی لیکن بعد میں حالات و واقعات ایسے ہو گئے کہ دونوں فیملی نے ایک دوسرے سے معافی مانگ لی کہ ایندہ ایسا نہیں کرنا یہ بے وکوفوں والے کام ہیں جو بزرگ کہیں گلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین صیرت ہے آپ لوگ میرے بھائی ہیں میری بہنیں ہیں پریکٹیکل ہی جانا ہے لائف میں سارے حالات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے بیٹا شیطانیت ہوتی ہے ذہن کو جو اکڑ ہوتی ہے چدرات موقع کی میں معافی چاہتا ہوں چدرات سے مراد یہ نہیں ہے بیٹا کسی خاص ذات کی طرف اشارہ کر جو ہمارا کلچر ہے ایک بڑی ذات کا سمجھ نہ پھنے آپ کو رسول خدا نے ہمیشہ سمجھا کہ امبیاء اکرام نے سمجھا جو ہم کام کے حساب سے آج ہماری تقسیم ہے ذاتوں کی کہ اگر کوئی کام معمولی نویت کا کرتا ہے جوتوں کا ریپیئر کرتا ہے شوز ریپیئر کرنا یا سرویسز پرفارم کرنا شادیوں کے موقع پر یا کٹنگ وغیرہ کرنا بیٹا امبیاء کی ہسٹری آپ دیکھیں جو میرا محدود علم ہے اللہ رب رضا مجھ پر رحم کرے ماف کرے کہ امبیاء اکرام یہ کام کرنا کیونکہ میں جو بول رہا ہوں میرے کان زیادہ قریب ہیں ان کو میں زیادہ سن رہا ہوں اللہ رب العزت میری صلاح کر دے میرا ذہن تبدیل ہو جائے پہلے میں اپنا اتصاب کر رہا ہوں اپنی بات کر رہا ہوں اللہ رب العزت بیٹا بڑے بول سے بجائے آج انکساری میں ہمیشہ ہمیں رکھے یہ تھا بیٹا اس کے بعد ہے 442 house trespass whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship or as a place for the custody of property is said to commit house trespass بیٹا اس کی نا criminal trespass ہم نے دیکھا اور house trespass ہم نے دیکھا ان کی بیٹا chemical composition اجزاء ترقیبی ان sections کی آپ لوگوں نے خود ہی دیکھنی ہے ان میں فرق کیا آ رہا ہے اور hint ایک چھوٹا سا دیکھ لیں کہ بیٹا hint وہ یہ ہے کہ aggravation میں آپ آگے جائیں گے نا اشخاص کی تعداد کا آپ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں گے آتا ہے یا نہیں آتا آپ لوگوں پر ہے اور بیٹا aggravated میں weapon آ جائے گا armed with weapon آ جائے گا اب آپ نے اطلاق اس کو کچھ ایسے اس حساب سے کرنا ہے فی آر کو پڑھ کر انگریڈنٹس کون سے افنس کے پورے ہو رہے ہیں کہ چار سو اٹالیس چار سو انچاس آ رہا ہے مثال دے رہا ہوں یا اس کو آپ آگے نیکس پرویین تھوڑی سی دیکھ لیں جو اس کی punishment کی ہے آپ دیکھیں نا 443 ہے لرکنگ ہاؤس پاس مثال دے رہا ہوں بیٹا اس کے بعد ہے 4444 لرکنگ ہاؤس پاس بائی نائٹ ہے اب اس کے بعد ہے 445 5 ہاؤس بریکنگ ہے ہاؤس بریکنگ کو بیٹا اچھے طریقے سے explain اور define کر دیا گیا ہے ابھی صرف تعریف کی طرف ہم جا رہے ہیں ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ کا تعریف آ گیا 447 ہے punishment for house trespass آ گیا آپ دیکھیں punishment کا کون سا section شروع ہو رہا ہے 447 میں سزا بیان کر دی گئی ہے اس کے بعد 445 کو دیکھیں house بریکنگ کیا اس میں سزا ہے یا نہیں دی گئی سزا 444 کو دیکھیں کہ اس میں صرف define کر دیا گیا ہے 443 کو دیکھیں یا اس میں صرف definition ہے double 42 کو دیکھیں اس میں صرف explanation ہے 441 میں بھی explanation ہے بیٹا اجزائے ترقیبی chemical composition کے حساب سے آپ نے section کا اطلاق کرنا ہے کہ کون سا جرم بن رہا ہے اب دیکھیں نا punishment for criminal trespass whoever commits criminal trespass shall be punishment either description for a term which makes three months ہے اب punishment for house trespass پیٹا انشاءاللہ آج کے اس lecture کو اچھے طریقے سے آپ لوگ دیکھ لیں سمجھ لیں کل انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت سے کوشش کروں گا کہ four sixty تک criminal trespass house trespass یہ ہمارا کل کا موضوع ہوگا اس کو پہلے آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اسے انشاءاللہ تعالی مزید explain کروں گا differentiate کرنے کی کوشش کروں گا کل کا ہمارا یہ ہوگا آج بیٹا وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے مزید آگے چلنے چلانے کے لئے ہمیشہ دعاوں کا طلب گار رہوں گا بخشش توبہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ میرے اللہ ہم سب پر رحم فرما ان گزارشات کے ساتھ اس دعا کے ساتھ بٹا آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا اللہ ہم سب لوگوں کا حمی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ برکات ساتھ ڈیو ڈیو ساتھ